بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ قرآن مزید کی تلاوت کرنے یعنی پڑھنے کی فضیلت روزانہ قرآن مزید کی تلاوت کیا کرو اس لیے کہ حدیث عریف میں آیا ہے کہ نبی کری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والوں کی صفات کرنے کیلئے آئے گا حدیث قدوسی میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس سخص کو قرآن قریم کی تلاوت کرنے یاد کرنے گوھر تکر کرنے اور ترزمہ تفصیل وغیرہ کرنے کی مضبولیت اور مصروفی اپنے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا یعنی ذکر اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی تو میں اس سخص کو اسے پڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں یعنی اس کی سمس اوسکتاؤں اور مرادوں کو پوئی کر دیتا ہوں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے کلام کو اور تمام کلاموں پر ایسی ہی پذیرت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو اور اس کا گیان حاصل کرو اور اس کو پڑھو پڑھاؤ اس لیے کہ قرآن کی مثال اس سخص کے بارے میں جس نے سیکھا اور اس کا گیان پرابت کیا پھر اس کو پڑھا اور پڑھایا بھی اور اس پر عمل بھی کیا خاص کر کے تحضر کی نماز میں پڑھا ایسی ہے جیسے مسک سے بھری ہوئی ایک تھیلی جس کی محق ہر اسطحان پر پہنچتی ہو اور اس سخص کے حق میں جو قرآن کو سیکھتا تو ہے اور اس کا گیان بھی حاصل کرتا ہے مگر رات کو گافل پڑا سوتا رہتا ہے نہ تحضر میں قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود اور سرکشت ہے ایسی ہے جیسے ایک مسک سے بھری ہوئی تھیلی جس کا موہ کس کر باندھ دیا گیا ہو تو قرآن مزید کی تلاوت کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اسے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے میں بہت زیادہ سباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا جاتا ہے اس لئے قرآن پڑھا کرو قرآن کی تلاوت کیا کرو اور قرآن کو سمجھنے کی کوسیز کرو ویڈیو پسند آئیے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے صدقہ ازاریہ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اگر آپ دین اور اسلام کے نئے مہمان ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں خیریت سے رہیں خدا حافظ